بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک دم الگ ایک دم ٹیسٹی اور ایک دم انوکھی پٹیالا چکن کی ریسپی یہ پٹیالا چکن کی ریسپی بنانا بہت آسان ہے اور ایک دم ٹیسٹی اور شاندار بن کے تیار ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ آپ اسے اید پہ یا کسی دعوت وغیرہ میں بھی بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ ریسپی پوچھے بغیر جائیں گے اتنا شاندار اور اتنا یہ ٹیسٹی چکن بن کے تیار ہوتا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے پٹیالا چکن کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پٹیالا چکن کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ون کے جی چکن ہے ہمارے پاس چکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پہلے واش کر لیا وا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس لہسن کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاودر فارم میں نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب بھاری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مثالے ایڈ کریں گی یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچ کا پاودر یہ آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابوت زیرا اور یہاں پر ایک سے دو چٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاودر پاودر مسالے سارے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس دہی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پہلے پھینٹ لیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس سارے مسالے کو چکن کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اسے میرینیٹ کریں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ جسٹ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ لیجئے گا میرینیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ مسالہ چکن کے اندر تک بہت اچھی طرح سے چلا جائے گا یہ دیکھئے یہاں پر چکن کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور اسے ہم رکھ دیں گے فریج میں کیونکہ گرمی ہے یہ باہر خراب ہو جائے گا اتنی دیر میں چکن ہمارا میرینیٹ ہوتا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی انجوئے کر سکیں یہ دیکھئے اسے کور کر کے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً دو گھنٹے اسے فریج میں رکھے ہوئے اور چکن ہمارا جو ہے وہ زبردست سا میرینیٹ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کوک کیسے کرنا ہے اور اب ہم دوسری طرف گیس پر رکھ دیں گے ایک ادت کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس دیسی گی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ لوگ دوسرا کوکنگ آئل بھی اس میں ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر اس گی کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑھ کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اس ادرک اور لیسن کو تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ تک ہم بھون لیں گے تاکہ اس کی زبردستی خوشبو اس میں آ جائے تیس سے چالیس سیکنڈ ہو چکے ہوئے ہیں ادرک اور لیسن کو بھونتے ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چوب کی ہوئی پیاز ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جس کو ہم نے بھاریک چوب کر لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کٹنگ اس کی بہت بھاریک ہونی چاہیے اور اس پیاز میں ہم گولڈن برونسا کلر لے آئیں گے یہاں پر آپ دیکھئے پیاز میں لائٹ برونسا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس پوائنٹ پر آ کر اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر تین میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جن کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو بھاریک کٹنگ کر کے بھی ٹیماتر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ان ٹیماتروں کو بھی ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ تین سے چار منٹ ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑے تھوڑے سے سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے خشک دھنیا پاوڈر اور دو چھٹکی کے برابر ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاوڈر دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے سپائسز ہم بہت کم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب چکن کو میرینیٹ کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے مسالے ایڈ کیے تھے اس لیے مسالے جو ہیں آپ نے کم ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں مسالہ ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا جس کو ہم نے دو گھنٹے سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی بول میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں چکن میں ایڈ کر دیں گے اور اس چکن کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے اس مسالے میں مکس کر دیں گے چولے کا فلیم یہاں پر ابھی میڈیم ہی ہے اسے سب سے پہلے ہم میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے اس چکن میں ہم نے جو دہی ڈالا ہوا ہے وہ دہی اپنا پانی چھوڑے گا جس سے یہ جو چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل جائے گا اس لیے آپ نے اس میں پانی وغیرہ نہیں ایڈ کرنا اور یہاں پر اس چکن کو ہم کور کر دیں گے اور اسے ہم پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اتنے میں یہ جو چکن پکتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایک پین لیں گے اور پین میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون دیسی گی اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو کھوکنگ آئل ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر گھی کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گی یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس شملہ اور پیاز ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر دیا وا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چولے کا فلیم ہم بلکل لو رکھیں گے شملہ اور پیاز کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں ہمارے پاس تقریباً تین عدد ہم نے ہری مرچے لی تھی جن کو لمبائی میں کٹ لیا وا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پرائے کر لیں گے ہری مرچوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس کسوری میں تھی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس فریش میں تھی ہے تو آپ لوگ وہ اس میں ایڈ کریں گے وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹ بھی دیتی ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر ان چیزوں کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے فرائے ہم نے ان کو اس لیے کرنا ہے تاکہ جو دیسی گھی ہم نے ڈالا ہے اس کی زبردست سی خوشبو اس میں چلی جائے اور یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے اور پٹیالا چیکن میں یہ جو تین سے چار چیزیں ہیں یہ مست جاتی ہیں اگر یہ آپ لوگ نہیں ڈالیں گے تو پٹیالا چیکن کی جو ریسپی ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ تینوں چیزیں اسی طرح کٹنگ کر کے ایڈ کرنی ہیں یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ اسے ہم نے میڈیم فلم پر اچھے سے فرائے کر لیا وہا ہے اور یہ تینوں چیزیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اسے یہاں پر اب ہم اتار لیں گے فلم کو آف کریں گے اور اسے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دوسری طرف آپ دیکھئے چیکن کو کور کیے ہوئے یہاں پر ہو چکے ہیں وہیں پانچ سے چھ منٹ میڈیم فلم پر اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو پانی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہم نے بالکل بھی نہیں ایڈ کیا وہ دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہے مزید ہم اس پانی کو اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے چکن کا پانی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس تقریباً دس سے بارہ عدد بادام تھے جن کو ہم نے آدھے گھنٹے سے بگو کے رکھا ہوا تھا اور بعد میں ہم نے اسے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہوا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس میں دودھ ایڈ کر کے بھی پیس سکتے ہیں یا پانی ایڈ کر کے پیس لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے گا اور اب ہم اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اسید پر اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کہ آپ نے پٹیالا چکن کس طریقے سے اپنے گھر پہ تیار کیا ہے اور سب کو کیسا لگا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس چکن کی کرنی ہوگی اچھے طریقے سے بنائی جب تک کہ اس کا جو آئل ہے وہ سیپرٹ نہ ہونے لگ جائے اچھی طرح سے ہم نے فلیم کو میڈیم کر کے اسے بھون لینا ہے یہاں پر تقریباً پانچ منٹ اس چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو شملہ اور پیاس کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لیں گے یہ لیں جی اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم چولے کا فلیم بلکل لو کر کے اسے ہم دم والی گیس پہ رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن بھی اچھے طریقے سے گھل جائے اور ہم نے جو شملہ اور پیاس اس میں ایڈ کیے ہیں وہ بھی اچھے طرح سے سوفٹ ہو جائیں یہ لیں جی یہاں پر اسے کور کیے ہوئے بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے شاندار سا پٹیالا چکن جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سپرنگل کریں گے ہمارے پاس باری کٹ کیا واہارا دنیا ہے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگوں نے فائنل لوگ کو مس بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا ٹیسٹی سا شاندار سا پٹیالا چکن یہ بہت تیسٹی بن کے تیار ہوا ہے اینڈ ٹرسٹ می آپ کے مہمانوں نے آج تک ایسا چکن کبھی نہیں کھایا ہوگا آپ لوگ اسے گرما گرم نان کے ساتھ انجوائے کریے گا یہ بہت تیسٹی بنتا ہے ضرور آپ لوگ اس پٹیالا چکن کی ریسپی کو اپنے گھر میں اس عید پر ضرور ٹرائے کریے گا اور ساتھی ساتھ میری اس پٹیالا چکن کی جو ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس پٹیالا چکن کی ریسپی کو اپنے گھر پر ٹرائے کر کے انجوائے کر سکیں مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ میرے موپوں کے جانا کو سبائی کر دیں اللہ حافظ بائے بائے